بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب جینرل سکیلمینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ کا بھی سمارٹ کارڈ بنا ہوئے ہے مطلب سم والا شناختی کارڈ بنا ہوئے ہے تو آپ بھی اب حکومت کی جانب سے بہت بڑی امداد حاصل کر سکتے ہیں دس لاکھ سے لے کر پندرہ لاکھ روپے تک کی رقم حکومت کی جانب سے دی جا رہی ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو ریجسٹریشن کروانی پڑتی ہے ریجسٹریشن کروانے کے لیے ایک اہم شرط ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اوریجنل شناختی کارڈ ہونا چاہیے جو کہ ایکسپیر بھی نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کے پاس سمارٹ کارڈ ہوتا ہے تو پھر آپ کی ریجسٹریشن بہت ہی آسان ہو جاتی ہے کیونکہ یہ سمارٹ کارڈ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کا مکمل ڈیٹا بی آئی ایس پی ہو یا کوئی بھی حکومتی پروگرام ہو اس کو فرام کر دیتا ہے تو اپنے شناختی کارڈ کے ذریعے آپ اپنی چھت اپنا گھر سکیم میں اپلائی کر سکتے ہیں جس سے دس سے لے کر پندرہ لاکھ روپے تک کی رقم آپ کو دی جائے گی اپنا گھر بنوانے کے لیے اسی طرح مفت سولر سکیم کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کا بجلی کا بیل دو سو یونٹ سے کم رہتا ہے تو آپ کو حکومت مفت سولر سسٹم آپ کے گھر پر لگا کے دے گی اور اس کی بھی ریجسٹریشن جاری ہے آگے چل کر مکمل وضاحت آپ کو دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نگابان کارڈ، ہمت کارڈ اور کسان کارڈ وغیرہ جیسے بڑے بڑے امدادی پروگرامز میں بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں اسی طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت کفالت پروگرام کی آنے والی نئی قسط کے حوالے سے آپ تمام لوگوں کے لئے ایک گوڈ نیوز ہے جو آگے چل کر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کافی سارے لوگوں کو 81 قطر سے میسجز ملے ہیں کیا آپ کو 81 قطر سے ابھی تک میسج آیا ہے یا نہیں اگر آ چکا ہے تو بھی آپ نے کومنٹس میں ہمیں لازمی بتانا ہے اگر نہیں بھی آیا تو اس کا کیا حل ہوگا کیا میسج آنا ضروری ہے اس کے متعلق بھی آپ کو اپ ڈیٹس فرام کرتی ہیں تفصیل کی جانے بڑھتے ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینلز کلمینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ابھی سے یوٹیوب چینلز کلمینٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ جو ہی کوئی نیا امدادی پروگرامز آتا ہے تو سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو معلومات مل سکتے اچھا ویورز بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ٹرانچ کی پیمٹ کو ٹرانسفر کرنے کا سلسلہ باقی ہے لیکن اس سے پہلے کافی سارے لوگوں کو پیلٹ فیز کے تحت دس ہزار پانچ سو روپے یعنی کفالت پروگرام کے پیمٹس بھیج بھی دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اکاسی قطر سے ایک کنفرمیشن میسج بھی ملا ہے جس میں بنیفیشری کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں دس ہزار پانچ سو روپے کی رقم آ چکی ہے لہٰذا اسے حاصل کرنے کے لیے قریبی ادائی مرکز پر تشریف لائے اس حوالے سے جو اکاسی قطر سے میسجز آئے ہیں وہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم آپ کو ثبوت کے طور پر دکھا بھی چکے ہیں تو اب انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اب آپ کو قسط کب سے ملنا شروع ہو جائے گی یاد رہے کہ جن لوگوں کو میسجز آئے ہیں وہ ابھی اپنی قسط لینے کے لیے نہیں جا سکتے کیونکہ باقی کافی سارے لوگوں کے اکاؤنٹس میں ابھی تک پیمٹس نہیں پہنچ گئے یوں ہی تمام لوگوں کے اکاؤنٹس میں پیمٹس پہنچ جائیں گی اس کے بعد کیمپ سائٹس اوپن کر دی جائیں گی اور پھر آپ کیمپ سائٹس سے اپنی یہ قسط آپ وصول کر پائیں گے بلکل پہلے کی طرح ہی یہ قسطیں جاری کی جائیں گی لیکن ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہوا کہ مرحلہ وار یہ قسطیں جاری ہوں گی یا ایک ساتھ ہی تمام لوگوں کو یہ پیمٹس مل جائیں گی اس حوالے سے اگلے دو دن میں انشاءاللہ کنفرم ہو جائے گا تو اسی چینل کے ذریعے ہم آپ کو بتائیں گے اس لیے ابھی سے آپ سبسکرائب کر لیں اچھا بیورز اب بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس اپنا سمارٹ کارڈ موجود ہے سم والا شناختی کارڈ موجود ہے اور انہوں نے ابھی تک اپنا ڈینامک سروے بھی نہیں کروایا پی ایس ای آر سروے بھی نہیں کروایا اور اپنی چھات اپنا گھر سکیم میں بھی اپلائی نہیں کیا مفت سولر کے لیے بھی اپلائی نہیں کیا تو ان لوگوں کو اب کیا کرنا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو کسی بھی پروگرام میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو شناختی کارڈ کے ضرورت پڑتی ہے اسی طرح اس کے بعد اہم شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کا شناختی کارڈ ایکسپیر نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو چیز زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سمارٹ کارڈ کا ہونا ضروری ہے اس کے متعلق ہم پہلے بھی آپ کو کچھ تفصیل دے چکے ہیں کہ سمارٹ کارڈ کے ذریعے جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا ڈیٹا فیچ ہونے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگاتا اور آسانی سے آپ کا مکمل ڈیٹا اس پروگرام کے لیے پہنچ جاتا ہے تو اب سب سے پہلے اگر آپ نے ڈائنامک سروے میں اپنا اندراج نہیں کروایا تو جلدہ جلد بی آئی ایس پی کے دفتر جا کر اپنی سروے یا اپنی ریجسٹریشن کروائیں اس کے لیے میاں بیوی دھونوں کے شناختی کارڈ گھر کے گیس جب بجلی کا بل اور بچوں کے بے فارمز آپ کے پاس ہونا لازمی ہے اسی طرح آپ پنجاب سوشو ایکنامک ریجسٹری میں اندراج کروا سکتے ہیں اگر آپ صوبہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں تو گوگل پر جا کر بھی آپ پی ایس ای آر سارچ کر کے ان کے پورٹل پر جا کر خود اپنا سروے کر سکتے ہیں یا پھر اسی پورٹل سے اپنے قریب بھی ریجسٹریشن سنٹر کے لوکیشن ملوم کر کے وہاں پر جا کر بھی اپنا سروے آپ کروا سکتے ہیں یاد رہے کہ یہ پی ایس ای آر سروے صوبہ پنجاب کے لوگوں کا جو نیا سروے ہے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر سے نہیں کیا جا رہا بلکہ اس کے لیے الگ سے کچھ ریجسٹریشن سنٹرز بنائے گئے ہیں آپ کے قریب کسی سرکاری سکول میں بھی یہ ریجسٹریشن سنٹرز ہو سکتے ہیں تو اس بارے میں آپ اپنی انتظامیہ سے بھی ملومات حاصل کر سکتے ہیں تو اس سروے کروانے کا فیدہ کیا ہے اس کا فیدہ یہ ہے کہ صوبہ پنجاب کی جانب سے جتنے بھی امدادی پروگرامز جاری کیے جائیں گے ان کا ریجسٹریشن پروسس علاقے سے بھی ہوتا ہے لیکن حکومت کے پاس آپ کا ڈیٹا پہلے سے موجود ہوگا جو ہی آپ ایک شارٹ کورڈ میسج سرویس کے ذریعے اپنا شناختی کارڈ بھیجیں گے معمولی اپلائی کریں گے تو آپ کو فوراں آپ کی اہلیت کے حوالے سے مطلع کر دیا جائے گا ابھی مفت شولر پروگرام کے لیے آپ اپنے موبیل کے رائٹ میسج آپشن میں جا کر بل کا ریفرنس نمبر اور اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھ کر اٹھاسی سو پر میسج بھیج سکتے ہیں اور جو ہی کمجابی سے آپ کا میسج چلا جائے گا تو آپ کو فوراں ریپلائی ملے گا کہ آپ اس حکیم کے لیے اہل ہیں یا نہیں اسی طرح کسان کارڈ کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپنے موبیل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں پی کے سی سپیس اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھ کر اسی ستر پر اس میسج کو بھیج دیں اور اس کے ساتھ ساتھ نگابان کارڈ حمد کارڈ وغیرہ جیسے پروگرام کے لیے بھی پی ایس ای آر کی ریجسٹریشن قابلے قبول ہوگی کیونکہ پنجاب حکومت کی جانب سے یہ خوشحالی سروے جو شروع کیا گیا ہے اس کے تحت آپ کا ڈیٹا حکومت کے پاس پہنچے گا اور مختلف امدادی پروگرام سے آپ کو امداد ملے گی اسی طرح صوبہ پنجاب کی جانب سے ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے اپنی چھاتا اپنا گھر سکیم کے نام سے جس کے تحت غریب عوام کو جن کے پاس پانچ مرلا جس کے تحت غریب عوام کو جن کے پاس پانچ مرلا یا دس مرلا کے پلاٹس ہیں لیکن اپنا گھر موجود نہیں ہے ان لوگوں کے لیے حکومت کی جانب سے دس سے لے کر پندرہ لاکھ روپے کی رقم دی جا رہی ہے آسان کرزہ دیا جا رہا ہے جس کے تحت وہ اپنے لیے گھر بنوائیں گے اور حکومت کی جانب سے ہی وہ گھر بنوا کے دیے جائیں گے اور پندرہ لاکھ روپے تک کا یہ کرزہ وہ اگلے سات سال میں چودہ ہزار فی مہینے کی قسط کے طور پر واپس کریں گے اور پہلے تین مہینے کسی قسم کی کوئی رقم واپسی نہیں کرنی ہوگی تین مہینے کے بعد یہ قسطوں کی واپسی شروع ہوگی تو اس حکیم میں اپلائی کے لیے آپ کو ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک فرام کیا گیا ہے وہاں پر جا کر آپ اپنی ریجسٹریشن اور اپنا مکمل سروے اس حوالے سے کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل پر پہلے والی ویڈیوز میں مکمل طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے اس میں ریجسٹریشن کرنے کے لیے آپ کو دس سے پندرہ منٹ چاہیے ہوں گے اور آپ گھر بیٹھے اپنی ریجسٹریشن کر پائیں گے اگر آپ گھر بیٹھے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب چینل سکیل مینٹر پر جا کر اپنی چھات اپنا گھر سکیم کی ریجسٹریشن والی ویڈیوز دیکھیں اور وہاں پر مکمل طریقہ کار بتایا گیا ہے اسے دیکھ کر اپنی ریجسٹریشن خود کریں اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنے ڈپٹی کمیشنرز کے پاس جا کر بھی اپنی چھات اپنا گھر سکیم کے حوالے سے ملومات حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر بھی آپ کی ہیلپ کے لیے ٹیمیں موجود ہیں جو آپ کی بہتر رہنمائی کریں گے مزید اپنی چھات اپنا گھر سکیم کی ہیلپ لائن نمبر 08 0 0 0 9 1 0 0 پر رابطہ کر کے بھی لوگ بھی اس میں اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس اپنا پی ایم ٹی سکور موجود نہیں ہوگا اور اسی طرح جن لوگوں کے پاس اپنا پلارٹ موجود نہیں ہے وہ بھی اس حکیم کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہو کوئی مسئلہ آ رہا ہو ریجسٹریشن کے حوالے سے آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ بلا جھجہ کومنٹس کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جواب بات دیے جائیں گے آپ کے مسئلہ حل کیے جائیں گے تو ملتے ہیں نئی افڈیرز کے ساتھ تب تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیار رکھی اللہ نگیبان